اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی پاکستانی کے لئے اجنبی نہیں لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواز وزیر خان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے نواز وزیر خان کا اصل نام علیم الدین انساری تھا وہ پنجاب کے ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقعہ تھا ایک معمولی درجہ کے حکیم تھے اس گاؤں میں اور بھی حکیم موجود تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی اور وہ سب خوشحال تھے حکیم علیم الدین انساری بہت متقی کنات پسند اللہ توقع والے سابر اور شاکر آدمی تھے جو کبھی اپنی مسررت اور تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کرتے نہیں تھے بلکہ اسے اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کے شکر گزار بنے رہتے تھے حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی ان سے لڑتی جگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے بھائر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جوگر کا چولا بھی نہ جلا سکے لیکن نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے علجنے کے انہیں صبر اور شکر کی تلقین کرتے اچھے دنوں کی امید دلاتے ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چولا نہ جلا ان کے خاندان پر فاقی گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے اتانے دراز ہوتے گئے تو حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے وہاں انہوں نے عشاقی نماز ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہی رک گئے نماز تحجت کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے کہ باری الہی میری اسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے میں ایسی قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہوں نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے گرگڑاتے اور اس سے فضل کرم کی بھیق مانگتے رہے پھر جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو سجدہ کی جگہ ان کی آنسوں سے بھیق چکی تھی ان قاتل بہت مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا اس دوران میں دوسری نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے حکیم صاحب نے ان کے ساتھ اماز فجر ادا کی اور کھر آ گئے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر سو لوں پھر جا کر اپنا مطب کھولوں گا لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہ کیوں کھڑے ہوئے پایا سپاہی نے ان سے کہا کہ ان کے لشکر کا سپاہ سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے وہ چل کر اسے دیکھ لیں حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سپاہ سالار در حقیقت درد کولنج میں مبتلا تھا انہوں نے ضروری دوائیں ساتھ لیں اور سپاہی کے ہمرا لشکرگاہ پہنچ گئے سپاہ سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا حکیم صاحب نے اسے اپنی دوائے استعمال کروائی تھوڑی دیرد میں اس کے حالت سنبھلنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سرانے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کے ایک تھیلی بھی دے دی حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر ممنون و مشکر گھر واپس آ گئے انہوں نے اپنے اہل خانوں کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں چلے جانا چاہیے وہاں وہ اپنا مطب کھول لیں گے ممکن ہے وہاں ان کی حکمت خوب چل نکلے ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا چنانچہ یہ تھی ہوا کہ چند دنوں کے بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں گے لیکن اسی شام لشکر کے سپاسالار کی طرف سے ایک سپائی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراں رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراں ہی تیار ہو کر لشکر سے جہاں ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے راستے بھر حکیم صاحب سپاسالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطب قائم کرنے کے ترہ ترہ کے منصوبے سوچتے رہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رائش اختیار کریں گے اس کے کسی حصے میں اپنی دکان حکمت کھول لیں گے ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کر دی جائے گی لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی حکیم صاحب کے اللہ کی حضور سجدہ ریزی اور گریہ وزاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا انہیں اطلاع ملی کہ نرجہان بادشاہ بیگم شدید ارک و نساء میں مبتلا کئی دنوں سے ہلنے جلنے کے قابل نہیں شایع اطبا اور حکمہ سب کی دوائیں اور تدبیریں کوئی کام نہیں کر رہیں یہ اطلاع پاتے ہی نوارل لشر کا سپاہ سالہ شہنچا جہانگید کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے ان سے حکیم اللہ الدین انساری کے بارے میں بتایا ان کے ہاتھ اپنی شفایابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کے لیے سفارش کی جہانگید بادشاہ پہرے اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بہت پریشان بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا حکیم صاحب نے ملکہ کی فاسد کھلوائی فاسد خون نکالا ضروری عدویات وغیرہ دیں غزہ اور برحیز بتایا اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل سے اتیاب ہو کر پستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگیں اسی مسیحائی پر جہانگیر بادشاہ نے حکیم صاحب کو نہ صرف باری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لکب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاید طبیب کا عوضہ بھی دے دیا پھر انہیں پنج ہزاری منصب ایک شاندار محل نوکر چاکر ہاتھی گھوڑی بھی اتا کیے یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکم پر تشک میں شکایت کرتی تھی اب بڑی شام و شوقت سے زندگی گزارنے لگی ان کی بچے عشو حرام سے رہنے لگی لیکن اس قایہ کے پلٹ جانے کے باوجود حکیم صاحب کی اجزوں ان کے ساتھ شکر گزاری تقوی اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ مینانہ زندگی کی آلودیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا انہوں نے بے شمار مساجد مدرس سے سرائی سڑکیں اور پول تعمیر کروائے بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے پھر جانگیر بادشاہ کے بعد شاہ جہان تخت آگرہ پر رونک کا فروز ہوا اس نے بھی حکیم صاحب کی بہت قدر حفظائی انہیں ہفتحساری منصب اور جاگی رہتا گی اب حکیم صاحب کی شان و شوکت میں اور بھی اصافہ ہو گیا اتنے بھلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے اسی زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیربار شہر آباد کیا اور مسجد وزیر خان جیسی شاندار مسجد تعمیر کروائی وہ اور بھی بہت سی نیکی کے کام کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے اور یقینہ انہوں نے کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور سے ان کا بلاوہ آ گیا یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بان و السلام